دوستو نمستے نمشکار سلسلی اکار جے شیرام رادے رادے آج میں آپ کے سامنے اپستیت ہوا ہوں دو نئی کومکس اپنے پرنوٹھان اور پرکوش کے قیدی ان دونوں کا آپ کو ہارڈ باؤنڈ ایڈیشن دکھانے کے لیے تو دوستو اب آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کندوٹھان ہارڈ باؤنڈ ایڈیشن کتاب بہت بڑی ہے ارچید جی ہلو سونو جی ہلو آنن جی ہلو دیکھ رہے ہیں آپ اس کا پرنوٹھان کا ہارڈ باؤنڈ کا کور ہے سپائن ہرے رام جی نمشکار بیک ویسے تو اس کی پیپر بیک آپ لوگوں تک پہنچنی شروع ہو گئی ہے اور کہانی اور آرٹ ورک تو سبھی پسند کر رہے ہیں اس کے لیے بہت بہت دھنیواد سفلتا جواب کی بدھائیاں یا آپ کی طرف سے بڑھائیاں ملتی ہیں کہانی کے بارے میں آرٹ ورک کے بارے میں سمپون کتاب کے بارے میں تو خون جو ہے سبھی رچناکاروں کا پوری ٹیم کا میرا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آگے اس کے ساتھ ہی ساتھ خواصلہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کا اگلا پارٹ جو ہے شنکھنات اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے بہت جدوی آپ کے پاس لے کے آئیں گے مجھے خوشی ہے آپ کو یہ کہانی اس کا کتھانک سب آپ کو پسند آیا ہے جگدیج جی نمستے علوگ جی نواد لبی نوس جی حلو نیرہ جی نمستے روحی جی حلو تو دوستو اس کو ویسے تو میں آپ کو اندر سے دکھا چکا ہوں اس کا پیپر بیک ایڈیشن کو ایک بار میں آپ کو اس کا اور کچھ پہ سازے کرتا ہوں یہ سب کچھ تو پیپر بیک میں سیم ہے بھائی اس پہ گفتہ چڑھا کے اور اس کو ہارڈ باؤنڈ بنا کے دوستو روپے فالترو ہم آپ سے لے رہے ہیں پانچ سو روپے کی پیپر بیک ہے اور سات سو روپے کی یہ ہارڈ باؤنڈ ہے جنہیں اپنے کلیکشن میں رکھنے کی اس کا شوق ہے وہ اسے ضرور خریدیں اور جنہیں پیپر بیک سے کام چل جاتا ہے صرف کہانی پڑھنا چاہتے ہیں اور پیپر بیک کو اپنے کلیکشن میں رکھنا چاہتے ہیں وہ پیپر بیک خرید سکتے ہیں اناوشیق دوستو روپے گتے کے لیے دینے کی مجھے نہیں لگتا کوئی ضرورت ہے لیکن اگر کوئی اس کو بہت پسند کرتا ہے کلیکٹر ایڈیشن کو تو اوشیے کتاب کری دیں شیوہم جی دھنیواد اس بات کو سمجھنے کے بھی ہے اب میں آپ کو آج کی جو دوسری ہارڈ باؤنڈ کومکس ہے وہ اس سے آپ کو آپ کا پریچے کرا دیتا ہوں یہ ہے آپ کا پرکوش کے قیدی کا ہارڈ باؤنڈ ایڈیشن یہ آگیا آپ کے سامنے یہ اس کا جیکٹ کور ہے دوستو جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے سپائن سوری اور یہ بیک امیدداز جی یہ آخری بھاگ ہے اس آرک کا جس کا نام تھا سون نگری کی تباہی سون نگری کی تباہی کا جو بھی کہانی چل رہی ہے وہ پرکوش کے قیدی میں پوری ہو رہی ہے اس کے بعد سامنائک وستار سریز میں اگلا بھاگ آئے گا وہ ہوگا شہنشاہ جس سے کی ایک نئی کہانی شروع ہوگی یہ دوستو جیکٹ کور میں اس کے نیچے کا کور آپ کو پیپر بیک میں چھپا تھا وہ پہلے دکھائی چکا ہوں اگین اس کی پرائیز جو ہے پیپر بیک کی پرائیز چار سو روپے تھی اس کی پرائیز جو ہے وہ چھ سو روپے ہے یہ سگنیچر پوز میں ہر کتاب کے ساتھ دیتا ہوں اسے آپ میرا سنک سمجھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ آگے ان کی ایک ایلبم بنا کے اس کے بھی پیسے آپ سے بسول لو تو دوستو اس کے اندر جب ہم اس کو جیکٹ کور کو ہٹاتے ہیں پیپر بیک پہ جو کور چھپا تھا وہی کور ہے اس کے اب بھاسکر جی آپ تو کامس پڑھ کے مجھے لیتے ہیں آپ تو ہمیارے مجھے تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہو سکتے ہیں اور کل جی میں دکھاتا ہوں میں دکھاتا ہوں اندرشید جی دنے واد نہیں مسکراتا ہوں میں کئی وقت جب میمز آتے ہیں ٹرولز آتے ہیں کئی میمز پر اتنے مجھے دار ہوتے ہیں میرا مند کرتا ہے کہ میں انہیں اپنی ذور سے شیئر کروں لیکن وہی ہے کہ لوگ بک چاہتے ہیں کہ ہم مریادہ میں بندے رہے ہیں اس لیے وہ پڑھ کے دیکھ کے خوش ہو لیتے ہیں سمدرشید جی آپ کرپیا دوبارہ سے کر کے دیکھ لیجئے پیچھے میں بتا چکا ہوں سب نائکستان میں ٹوٹل دوستو میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے کنٹیلیو کرنے کی جہاں ہم ہم نے اپنا چھوڑا تھا وہاں سے پکرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا پکوش کے کہگی کا کور سپائن اور بیک اندر کی کومکس میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں پیپر بیک ایڈیشن کا تو یہ سیمیلر ہے اس کا بک مارک ہے اس کا بک مارک ہے اس کومکس کے ساتھ ایک طرف ناغراج ہیں ایک طرف ضرور ہیں ایک بہت اگل 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 باپی چاہوں گا اس کے ساتھ کا جو جو پری گفٹ ہے وہ کٹ میں پاس نہیں آئی ہے پاپس بند ہو چکا ہے غروب جی پرنام ڈسٹ کور جیکٹ میں پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ پرنٹ ہے اور یہ اس کی بیک ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دونوں ہارٹ باؤن کے جو کمبو ہیں ان رتھان اور پرکوز کے چیدی ان کا یدی آپ کمبو لیتے ہیں تو آپ کو یہ ایم ڈی ایف پریز مگنٹ جو ہے یہ ساتھ میں اس کے اپاہر صورت آپ کو ملے گا عبیق جی نمشکار میں ٹھیک ہوں صدار پوار جی کا شاندر کور ہے اس پہ اور اس پہ حیمن جی نے بنایا کور ہے یہ بہت ہی شاندر کونسپٹ ہے حیمن جی کے بارے میں ایک بار بتا دوں اب آئے ہیں دوبارہ تو انہوں نے اپنے جو دوسری پاری ہے پہترین شروعات کی ہے ابھی تو یہ کچھ بھی کور آپ جو دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے آگے ان کے کورز کے کونسپٹ آٹ دھوم مچا دیں گے آنے والی جو کومکس ہے اس میں ہیمن جی نے کیا کھایا کیا کھاکے بنا رہے ہیں ہم پتہ نہیں اور ایک اور ہے دھوم کی کومکس ہم نے پور میں شروعاتی کومکس نہیں چھاپی تھی پیچھے ہم نے پانچ کومکس کا ایک سیٹ نگالا تھا شروع کی پانچ کومکس پتیشوت کی جوہلہ سے اور پانچ کومکس ہم نے چار کومکس کی پانچ کومکس کا ایک ایک سیٹ بنائے ہم نے وہ آپ ہماری سیٹ سے آنلین ایسٹو سے لے سکتے ہیں ایمیجن سے لے سکتے ہیں وہاں اپ لفظ ہے اور آج ہم نے یہ دس کومکس جو ہیں جو بھی بندھو انہیں خریدنا چاہیں وہ ہمارے آن لائن سٹور سے لے سکتے ہیں ساتھی ایمیزن میں بھی اپلپ دیں اور میں آپ کو پور سوچت کر دیتا ہوں کہ یہ کومکس سبھی سو روپے کی ایک کومکس ہے 32 پیچ کا پرائز سو روپے کومکس سے نیچے لانا میرے لئے سمبھو نہیں ہو پایا تو متروں کتابیں میں آپ کو وہ دکھا چکا ہوں ایک بار پھر میں آپ کے جاتے جاتے درشن کرا دیتا ہوں یہ ہے آپ کی پنردھان کلیکٹر ایڈیشن یا اسے ہارڈ بانگ بول سکتے ہیں موٹے گتے والی کتاب اور دوسری ہے آپ کی پرکوشٹ کے قیدی اگین ہارڈ بانگ دونوں بہترین کہانی بہترین آرٹ ورک سے سبسجت ہیں اور میرا کہنا یہی ہے پڑھیں کسی کی بھی پڑھیں جرور کیونکہ آگے کے لئے آپ کو اتنی بہترین اس کی جو پوری سٹوری لائن ہے پڑھ کے مجھا آ جائے گا جیسے مجھے اچھی طرح یاد ہے شروع شروع میں آخری سریز تھی اور آپ کی امر پریم سریز کے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن جانے دیجئے میں آخری اور راجنگر رکشک سریز کا یہاں کو اٹھ کرنا چاہوں گا شروع شروع میں دونوں سریز نے کافی اویل نہ جھیلی لیکن بعد میں اپنے آپ میں ماسٹر پیس نکل کے آئے اور آج ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے یہ بہت تعریف پانے والی کومکس ہیں آپ کو یہ کومکس کے جو کانسیپٹ ہیں پردرستان کے خاص طور سے اس میں جس ایسا جس طریقے سے ہم برامان رکشکوں کے دل کو لے کے آئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے دیش کے لیے اور اپنے وشک کے لیے فائٹ کی ہے امیزنگ ہے تو پہتروں دھنیواد اب آپ سے لیتا ہوں ویدہ نمشکار جے جنون